بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز ہوم سٹائل کوکنگ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش شامدید امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں نیو ریسیپی آلو گوش رائس بہت ہی ڈیفرنٹ اور زبردست یہ ریسیپی ہے ریسیپی کو پورا فالو کیجئے گا امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف دیکھیں ویورڈز یہاں پر ہم نے سب سے پہلے کڑھائی میں آئل لیا ہے آئل کو اچھ سے گرم کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ ثابت مسالے پھر اس کو دو سے تین منٹ کے لئے ہم آئل میں فرائے کر لیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے چار عدد بڑے پیاس وہ اس میں ہم نے ایڈ کی ہیں اور ان کو اچھے سے آئل میں ہم نے کوک کر لینا ہے اور ان کو گولڈن براؤن کر لینا ہے ہم نے آئل میں یہ دیکھیں اس کو ہم اچھ سے فرائے کر کے اور ان کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دیکھیں اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے ہمارا پیاس اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ وہ اس میں شامل کیا اور اس کو فرائے کریں گے لیکن ویورز یہاں پر جنجر گارلک کا پیسٹ ہے وہ اچھے سے براؤن ہو چکا ہے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے گوشت اس کو آپ نے تیز آنچ کے اوپر چار سے پانچ منٹ کے لئے آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے جب تک اس کا جو کلر ہے وہ چینجنا ہو جائے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں اس کا جو کلر ہے وہ اچھے سے چینج ہو چکا ہے گولڈن کلر آ چکا ہے اس میں اور ہم اس میں کچھ مسالے اٹ کریں گے اس میں ہم نے کمک اٹ کیا ہے لال میرش ہم نے اٹ کی اس میں اس میں ہم گرم مشاہی پہر اور کالی مرشیں اٹ کریں گے اس کے بعد پھر ہم ا اٹ کریں گے ثابت لال میرش اور چوب ٹومٹر جوی ہیں وہ ہم اس میں اٹ کریں گے اچھے سے پڑچیا کا چینج کو مکس کردیٰ ہے اور اس میں سمو کک کر لینا ہے ان سب چیزوں کو فرائے کردیٰ ہے یہ دیکھیں ہماری تمام جو چیزیں وہ اچھے سے بھون چکی ہیں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس پانی اور پھر اس کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کر اس کو ہم نے اچھے سے کوک کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ پانی ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے اس کو ہم پتنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا جو گوش ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے اور بہت ہی زبردست اور مزے کی یہ ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے براؤن پیاس وہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ سارا پیاس ہم اس میں ایڈ کریں گے اس طرح سے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ میٹھی حرمانی ہے یہ دیکھیں ہم نے ان کو اچھے سے بھگو کر اور ان کا پانی جو ہے وہ اتا کر وہ اس میں شامل کر لیں اب ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہے آلو آلووں کو ہم نے دس منٹ کے لیے بوائل کر لیا ہے پانی میں پھر ہم نے جو آلو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں ان سب چیزوں کو ہم نے دس منٹ تک ان کو بھوننا ہے بھوننے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا اور پدینہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں دونوں چیزوں کو ہم نے اس میں ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے mix کرنے کے بعد ہم اس میں add کریں گے چاول چاولوں کو ایک گھنٹے تک بھگو کر اس کا پانی اتار کر پھر وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور پھر ہم چاولوں کے مطابق اس میں پانی add کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو cover کر کے ڈھک کے تیس منٹ کے لیے ہم نے ان کو cook کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے mix کر لیں ان کو اور پھر ہم اس کو cover کر کے تیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہمارے جو چاول ہیں وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے اور زبردست یہ رائس بن کر تیار ہوتے ہیں بہت ہی جوسی جو ہے یہ چاول بن کر تیار ہوتے ہیں بہت ہی مزے کے یہ ریسیپی ہے آپ بھی اس کو ضرور فولو کیجئے گا اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا فرینڈز اور فیملی میں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے جو رائس ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو سرف کریں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے جو رائس ہیں ماشاءاللہ سے بن کر یہاں پر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی ریسیپی ہے زبردست یہ ریسیپی جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو آلو گوش کی ریسیپی چاہیے تو وہ ہمارے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں میں اس کا دے دوں گی آپ وہ وہاں سے فولو کر سکتے ہیں دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے زبردست ہمارے جو رائس ہیں وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی